کچھ سادو پہلی کی بات ہے ایک صاحب جو کہ سی این این جو چینل ہے اس فیملی کے بڑے تھے ٹرنر فیملی جو اون کرتی ہے ان صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنا کو حلا کر ڈالا تھا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک پرچی بھی لکھا Nothing more to be achieved in the life so there is no more use of life زندگی میں اور تو کچھ حاصل کرنے کو بچا نہیں تو زندگی کوئی مقصد تو ہے نہیں اس کے بعد پسٹل کی گولی ماری اور اپنے آپ کو مار ڈالا حلا کر ڈالا اپنے آپ کو ویسی خودخوشی تو منع ہے ہمارے دین کے اندر اس واقعے اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے اس سے ایک احساس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی دولت نہ ہو آخرت پیش ندر نہ ہو تو عربوں کھربوں کمان کر بھی انسان سمجھتے ہیں کہ بس اب تو کچھ آئی نہیں Nothing more to be done No more usage of life اور پھر لوگ اپنے آپ کو خودخوشی بھی کر رہے ہوں گے میں آپ کو دعوت دوں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ کیسے کیسے لوگوں نے خودخوشیاں کی ہیں تو billions of dollars million نہیں billions of dollars کی ورث رکھنے والے بھی اپنے آپ کو مارتے ہوئے نظر آ جائیں گے دین اور پیغمبر کی تعلیم اور الہامی تعلیم بندوں کو جینا بھی سکھاتی ہے اور جینے کا حق بھی بلکہ جینے کا قرینہ بھی سکھاتی یوں کہنا چاہوں گا ایک صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنے لئے کیا سوچا گھر والوں کے لئے کیا سوچا تو ہم آدمی تو کہتا ہے جی بڑا گھر ہونا چاہیے بڑا بنگلہ ہونا چاہیے بڑی گاڑی ہونا چاہیے مہنگی اسکولوں میں ہمارے بچے پڑے شادی ہیں تو بڑا خوب ٹھیک 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 خزم کا خرچہ ہو یہ ایک عام سوچ ہے اکثر و بیشتر ان صاحب سے پوچھا ہے کہ فیملی کے لئے کیا سوچا تو کہتے ہیں بس اللہ تعالی سے یہ التجا ہے اور خواہش اور کوشش اور محنت اس بات کی ہے کہ کل اللہ تعالی میرے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے یہ اعلان فرما دے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی پس تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں یہ وہ ابجیکٹیو ہے جو بندے کو جینا سکھاتا ہے جو بندے کو جینے کا قرینہ سکھاتا ہے اور جو بندے کو بدلتے حالات کے اندر ایک باوقار رویہ اختیار کرنا سکھاتا ہے پھر آدمی کا بھی مشکلات اور مسائب میں آ کر ڈپریشن کا شکار ہو کر فرسٹریشن کا شکار ہو کر خودکوشی نہیں کرے گا اس کو پتا یہ دنیا عارضی ہے یہاں میں ہمیشہ کے لئے نہیں بھیجا گیا یہاں میں ایک امتحان کے لئے بھیجا گیا ہوں یہ مسئیبت کا آنا پریشانی کا آنا مسائب کا آنا یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے اور سبر کا ٹیسٹ ہے تو اس کا جب بھی بڑا عظیم ہے اللہ سبر کرنے والوں کو بغیر حساب عجر اتا فرمائے گا اور یہاں رہنے والا اگر مذہبی کر رہا ہے اس کو خوشحالی ملی ہوئی ہے اس کو سہولیات ملی ہوئی ہیں تو وہ یاد رکھے گئے ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں اور یہ میرا ہے بھی نہیں یہ میری اونرشپ کا نہیں ہے میں ایک ٹرسٹی ہوں مجھے تو یہ سب کچھ ایک ٹرسٹ کے طور پر امانت کے طور پر دیا گیا تو وہ برتے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ فرماتے لئے انشکر تم لازیدنکم اگر شکر ادا کروگے مزید نعمت میں تمہیں عطا کروں گا ورنہ آپ کو پتا ہے کرو فر کا معاملہ ہوتا ہے تکبر کا معاملہ ہوتا ہے اپنی انا کی تسکین کے لئے پھر کیا کیا کر رہا ہوتا ہے اپنی دولت کے اظہار کے لئے لوگ کیسے کیسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ عدم توازن زندگی کے اندر یہ امبالنس زندگی کے اندر یہ غیر فطری غیر ذمہ دارانہ رویہ کب سامنے آتے ہیں جب مقصد زندگی پتا نہ ہو جب مقصد حیات پتا نہ ہو جب اصل اوبجیکٹف کلیر نہ ہو جب اصل ڈیسٹینیشن کلیر نہ ہو اصل منزل واضح نہ ہو تو یہ دو رویہ میں آپ کے سامنے رکھیں کچھ اور تو ہے نہیں کرنے کو مار ڈال اپنے آپ کو اور دوسرا کیا کہتا ہے جو صاحب ایمان ہے کہ کل اللہ یہ اعلان فرما دے کہ تُو میرے بندوں میں داخل وہ کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے اور میری جنت میں ہمیشہ 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 کی نعمت والی جنت میں داخل ہو جا تو ہمیں کلیریٹی ہیں جی ہمارے مقصد زندگی کیا ہے ہم کیا پانا چاہتے ہیں اور کدھر جانا چاہتے ہیں کیا آپ کی میری ہم سب کی محنتیں سٹرگل جد و جہد ان سب کا اصل مقصود یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کو پا لیں سب کچھ پا لیں گے لیکن سب بظاہر پا لیا اور اللہ کو نہ پایا تو سب کھوڑ ڈالا ہم نے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے تو کیا خیال ہے میں نے آپ نے ہم نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ویجن کیا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے جیسا ویجن ہوگا ویسے کردار ہوگا مال ہی اگر ویجن ہے تو گھٹیہ کردار سامنے ہوگا اور اللہ کو پا لینے کا ویجن سامنے ہو تو آلہ ترین کردار اور اخلاق پر سامنے آتے ہیں یہ ہے جو مقصد زندگی دین بتاتا ہے اصل منزل بتاتا ہے جس سے اس دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا قرینہ بندے کو ایک بہوقار انداز سے گزارنا وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر مند بنائے اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہمارے لئے مطلوب اول اور اصل ہو جائے www.tarsquran.com